بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الاول اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الاول یہ قرآن مجید اور احادث مبارکہ سے ثابت ہے اور اس نام کا معنی یہ ہے کہ الاول یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آغاز سے ہم اللہ رب العالمین ازل سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے پہلے کوئی چیز نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہیں جو سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ناظرین کرام اللہ تعالی نے سورة الحدید کے آغاز میں بیان فرمایا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم اللہ رب العالمین اول ہے آخر ہے وہی ظاہر وہی باطن ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام الاول کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے فرمایا جس طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رات میں عرام فرماتے تو اس وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم آپ علیہ السلام اس دعا کے آغاز میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ربنا ورب کل شئین فالق الحب والنوام ومنزل التوراة والانجیل والفرقان انت آخذن بناصیتہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عزمن اللہ تعالی کی کبریائن اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اصل مقصود اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے رکھتے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر طرح کے شر سے ہر طرح کے آفاتوں اور پریشانیوں سے تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے عظمت عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انت الاول فلیس قبلك شن کہ اے اللہ تو اول ہے تجھ ہی سے آغاز ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَن اور تُو ہی آخر ہے تیرے لیے ہی بقا ہے کسی اور کے لیے بقا نہیں ہے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَنْتَ الظَّاہِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَن کہ اے اللہ تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تُو ہی سب سے بلند و بالا ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی اے اللہ تُو نے سب کو گھیر کے رکھا ہے اپنے علم سے تُو سب کا احاطہ کر کے رکھا ہے ناظرین اکرام یہ دعا بہت عظیم دعا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا مکمل تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافل آیا جو یمن سے آیا تھا اس میں سے عمران ابن حسین بھی تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں وہ اس لئے آئے ہیں اللہ نے تفقہ فی الدین تاکہ ہم آپ سے دین سیکھ سکیں اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا سب سے پہلے کونسی چیز تھی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالی تھام اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پہلے کوئی چیز نہیں سبھی چیزوں کا خالق رب العالمین ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ناظرین اکرام یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت عظیم نام ہے اور انسان کو زمنی اعتبار سے مکانی اعتبار سے کیسے گھیر کے رکھائے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اول ہے اللہ رب العالمین آخر ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھی طرح گھیر کے رکھائے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے اللہ سبحانہ و تعالی زمنی اور مکانی ہر اعتبار سے ساری مخلوق کو گھیر کے رکھائے سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے الاول انسان کے دل میں جب وسوسے آتے ہیں انسان کے دل میں جب ایک طرح کی ہچکچاہٹ ہوتی ہیں اور انسان تردد میں آ جاتا ہے کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ معاملات ہوں چاہے وہ عقائد کے باب میں ہوں چاہے وہ عبادات ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے کہ ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شئین علیم تو اس کے دل سے یہ وسوسیں نکل جائیں گے یہ جو اثر ہے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما اس نے نبی دعوت میں موجود ہے الشیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے رحمہ اللہ ایسے میں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الاول اس عظیم نام سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی سے آغاز ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے پہلے کوئی چیز نہیں اللہ تعالی عزل سے موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کس قدر عظیم نام ہے عظیم صفت ہے الاولیہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہم کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر ثابت خدم رکھیں کہ ہم اللہ تعالی کے سارے اسمائی حسنان اس کے سارے صفات پر ہم ایمان لائیں اسے اپنی زندگی میں لائیں اور اسے اللہ رب العالمین کے تعارف کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی